صاحب زیادہ صاحب یہ دو چیزیں ہو گئی ایمانین ایماندگان اوورویلمنگ مجورٹی ہے ریپبلکنز کی بھی اور ڈیموکریٹس کی بھی جنہوں نے ووٹ کیا اس قراردات کے اندر جو یو ایس ہاؤس آف ریپزنٹیٹیز میں پاس ہوگی اوورویلمنگ مجورٹی ہے وہ ایک سو سی سے زائد ہیں دونوں کے ایک سو سی پلاس ایک سو سی تو یہاں پہ صورتحال اب اس سے اوپر چلی گئی ہے اب یو این ہیومن ریٹس کمیشن یہ اچھی ایک پاورفل باڈی ہے یو این کی جو ہیومن ریٹس وائلیشنز کے اوپر جو بات کہے اس کی وہ لیگل وہ تو امپلیکیشن نہیں بنتی لیکن آپ کے اوپر ایک مورل پریشر انٹرنیشنلی نظر آتا ہے وہ آن گیا دوبارہ پھر سے اچھا سر اس میں میں آرز کروں دیکھیں ہم نے حکومت کو یہ پیش کش کی تھی جب وہ اویان نمائندگان نے قرارداد پیش کی تھی تو حکومت نے کہا کہ ہم امریکن حکومت کے خلاف ایک قرارداد لانا چاہتے ہیں اور ان کے ریپیزنٹیوز آئے نوز لابی کے اندر سب لوگ بیٹھے ہم نے کہا جی ہم اس کو یونینی مسئلی موو کرتے ہیں کہ ہمارے ملک میں مداخلت نہیں ہونی چاہیے سائفر کا کیس آپ نے کیا ہوا ہے کیونکہ پہلے آپ کہتے تھے سائفر نہیں ہے اب آپ کہتے ہیں سائفر ہے اور امران ہم نے کہا جی سائفر بھی ایڈ کریں یہ اویان نمائندگان کا معاملہ بھی ایڈ کریں اور لیٹس ڈو ایٹ آل ٹوگدر انہوں نے کہا نہیں 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 سائفر سائفر صحیح تھا وہ امریکنز نے صحیح کیا تھا یہ انہوں نے غلط کیا پھر تائیہ یہ ہوا تھا کہ خاجہ عاصف صاحب وزیر دفاع قرارداد پیش کریں گے خاجہ صاحب نے پیش نہیں کی آپ اس قرارداد کا مطن پڑھیں اس میں امریکنز نے کہا کیا گیا ہے کچھ بھی نہیں اس کے بعد تو جا کے کافی پی رہے تھے نا سار ہماری ندیم علیہ صاحب لیٹ می بی ویری آنس ویڈیو سار ہم اس پارٹیزم سے بالا ترہو کے بات کرتے ہیں ہماری عوقات ہی نہیں ہے نہ پاکستان کے کسی ادارے کی نہ پاکستان کے کسی سیاستدان کی کہ وہ امریکنز کو آگے بڑھ کے ریسپونڈ کر سکے کیوں نہیں ہے ہماری آپری کمزوری ہیں سار ہم خود ریسپونسیبل ہیں اس چیز کے ہم نے اچھا اس کے اندر کوئی یہ نہیں آپ کہہ سکتے اس میں جتنا اگر آپ کسور سیاستدان کا کہتے ہیں تو میں انسلی آپ کو بتاؤں سیاستدان کا کسور شاید سب سے کام ہے وہ بلیک میل ہوتا ہے اس کے اندر سب سے زیادہ کسور ہماری اسٹیبلشمنٹ کا اور ہماری جوڑی شریک ہے سار اگر آپ اپنا جسٹس سسٹم اس ملک کے اندر ٹھیک کر لیں اکروز دا بورڈ سر سب کو انصاف ملنا چاہیے جس کسی کا کیس ہے اکروز دا بورڈ اس کیس کا فیصلہ ہونا چاہیے میرٹس کے اوپر ہونا چاہیے آپ باہر سے ڈکٹیشنز لینی بند کر دیں ہمارے ججز جو ہیں اب دیکھیں اب یوکی ہائی کمیسر نے جو کچھ کا قاضی صاحب نے اس کے اوپر خط لکھا ہے یہ لکھنا چاہیے تھا سر دیکھیں نا اوزادی بیانت ہو گیا نا دیکھیں نا اوزادی بیانت ہو گیا نا دیکھیں کاری صاحب ہر معاملے کے اوپر امریکہ کی قراردادیں تو ہی ہیں سر میں آپ لوگوں نے کوشش بھی کی اب اس کو جو مرضی کہیں سر میں نے میری ہماری نمائنگان میں بھی آپ لوگوں نے لاغنٹ کر کے قرارداد پراث رہی ہے یو این ہائی کمیشن میں بھی پورا ایک لاغ فرم ہائیٹ کر کے آپ لوگ گئے ہیں سر یو ایس والی جو قرارداد ہے دیکھیں میں آپ پرز کروں وہ ہیومنیٹیرین گراؤنڈز کے اوپر یہ پوچھ رہے ہیں سر حکومت ہے نا چوئی صاحب کی حکومت کھول دیں سر دیکھیں یہ کہنا تو بڑا آسان ہے کہ یہ میرا کہنا بنتا ہے کہ یہ کہاں سے آ رہا ہے اس لیے کہ میں اپوزیشن میں ہوں جب حکومتی نمائنگان بیٹھ کر حکومت کے طاقتور لوگ بیٹھ کر یہ بات کریں گے تو پھر میرا خیال ہم سے سوال ہونا چاہیے کہ آپ اگر یہ بات کر رہے ہیں تو پروو ایٹ دیکھیں ہمیں رضا صاحب بات یہ ہے آپ جو بھی فرما رہے تھے تو آپ کو آن دا فلور آف دا ہاؤس آپ کے پاس ایک اپرچنیٹی ہے بینگ میمبر نیشنل اسیمبلی آپ کو وکل ہو کر امریکن کے خلاف جیسے آپ اس وقت سائفر کے کیس پر سو کالل آئی دون نو ویدر امران اس یور لیڈر اور آپ کا لائی ہے اس کا مجھے نہیں پتا لیکن جو سائفر کا معاملہ تھا اٹھا اس وقت آپ نے امریکہ کو لتاڑا اب وہی چیزوں کو چھوڑ کر آپ امریکہ کے پاؤں پڑھ رہے ہیں اور تراردادوں کے حوالے سے ایک جگہ پہ رہے ہیں نا جی جہاں پرو امریکن میں ایک سیکنڈ ارس ہونے ملی جہاں پرو امریکن ہو جائے ہیں جہاں انٹی امریکن ہو جائے ہیں میں ارس ہونے ملی ایک صرف اگر آپ بھائی ہیں تیس سیکنڈ صرف تیس سیکنڈ گزشتہ اجلاس کے اندر پیپلز پارٹی کے کیم میں نے کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا آپ کو امریکہ سے اتنی تکلیف ہے تو کھڑے ہو کے امریکہ مرد آباد کا نعرہ لگاؤں میں ریکارڈ کے اوپر ہوں اسیملی کی پروسیڈنگ کا ریکارڈ نکل والے میں نے کھڑا ہو کے پانچ مرتبہ امریکہ مرد آباد کا ایسا اور یہ سپیکر نے حضب نہیں کیا الفاظ نہیں حضب کیا سپیکر میں آپ کے والد کو بھی اچھی طرح سے جانتا ہوں میرے وہ بڑے ایک استاغ بھی تھے بڑا ایک مرد صاحب بات یہ ہے کہ ایک طرف رہیں آدھا تیتر آدھا بٹے نہ کریں کہ صبح کچھ دپیر میں کچھ رات کو کچھ